یہ تو ہم نے لگاتار کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ لگاتار جاری ہے ہوشش جاری ہے آتنگ وادیوں کے جو کیمپ ہیں ان پر لگاتار انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے پاکستان کی فوج انہیں سیوگ کرتی رہتی ہے ہماری کاروائی یہ ہے کہ ہم تو سندیش صرف پاکستان کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس سے نقصان آپ کو پہنچے گا ہم تو گھسپیٹ روکنے میں قابل ہیں اور جو آدمی یا جو آتنگ واد ہمارے دیش میں گھسپیٹ کر لیتا ہے ہم اس کو اندر ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ماحول بنا رہا اور اس طرح کا سہیوگ اگر وہ گھسپیٹیوں کو دیتے رہے تو ہمارے پاس انہیں کاروائی کرنے کے بھی ہمارے پاس سہولیت ہے ہم کر بھی سکتے ہیں تو یہ اچھا ہوگا کہ پاکستان خود سمجھ جائے کہ اس طرح کی کاروائی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھئے پاکستان دیش کس حرط میں پہنچ گیا ہے ہمارا دیش انتی کی اور بڑھتے جا رہا ہے بنسبت کی ہم لوگ آتنگ واد سے جوج رہے ہیں لیکن پاکستان دیش جو کی آتنگ واد فیلا رہا ہے صرف ہمارے ہی دیش میں نہیں اس کے پچھمی چھوڑ میں دیکھئے اور علاقوں میں دیکھئے ہر جگہ پاکستان کا نام آتنگ واد سے جوج جاتا ہے تو میری تو صلاح پاکستان کو یہی ہوگی کہ اس کاروائی سے نقصان صرف پاکستان دیش کو ہو رہا ہے اور اگر اس طرح کی کاروائی چلتی رہی اور ہمیں کچھ اور کاروائی کرنی پڑے تو ہم اس سے نہیں ہجھے جائیں گے